پھیلاو کے حوالے سے ایک ہے ڈیمانڈ لائن اور ایک ایسا اس کے اندر شاید کوئی کونہ بلوچستان کا ایسا بچا ہو جہال میں جو ہے اپنا ایک مارچ کیا اقصداد منشیات کے حوالے ساتھ یہ سب اس بلوچستان کے اندر بلوچستان کے ڈپٹیس سپیکر صاحب کو جو کہ منسٹری افنار پرس کنٹرول سے یہاں اس سوال کو پیغام کے ساتھ اور آج ہمارے پاکستان برسے لوگ یہاں پہ آگے ڈیمانڈ لائن کہ ڈیمانڈ لائن جو بڑھ رہی ہے جو حوال کا خاتمہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کا اپنے کردار کو عدا کرنا ہے اپنے اندر شمید بھی آپ لوگوں نے گستگو سنی انشاءاللہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہنچے ہیں سب سے پہلے تو بھابا شکریہ افضل صاحب نے جاں لوگ کو اکٹھے کیا یہاں میں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے یہ واقعی ایک ایسی لانت ہے جس کے لیے ہر بندے کو فکر مند ہونا بہت بنتا ہے کہ ہر بندہ فکر مند ہوگی یہ ایسی لانت ہے جو ایستہ ایستہ بڑھتی جا رہی انفانشنٹلی بہت سی ریزنز ہیں میں نے لکھا تو کچھ ہوا تھا اور ہوا تھا لیکن جب یہاں پہ بات چیز سنی تو میں نے کہا چلو میں فن بدی بات ہی کرتا ہوں ہم جب میں اکثر یہ بات کو اٹھ کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ یا ہماری ایج کے یا ہم سے بڑے یا گروہ کر رہے تھے تو کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ میں ایخار میں فیملی باؤنڈج جو دینا وہ زبدست تھیں میں ایخار ایگری کریں گے جو ہماری عمر کے لوگ ہیں کہ یہ ایک خاص وقت تھا جس سے بعد یا آگے یا پیچھے ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے تھے اور نیبر ہوت ووچ یہ بہت زیادہ ہوتی تھی کہ جو ہمسائے نے اگر کچھ دیکھا وہ آکے پیرنٹس کو بتاتا تھا اور پیرنٹس کو ٹرو لیتے تھے اور ہماری سرزمش ہوتی تھی اگر ہم دائمے جاتے تھے پھر ماں باپ کی اجازت کے اگر کہیں جانا بنتا نہیں تھا خاص جگہیں تھی جو ان کو پتا ہوتی تھی دوستوں کے بارے میں ان کو پتا ہوتا تھا ابھی انفارشنٹلی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مس ہوتی جا رہی ہیں پیرنٹس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے بچوں کی انٹریکشن کم ہوگی ہے سوشل میڈیا یا ٹیب موبائل اس کی ایسے سارا کا سارا جو ہے نا ان کی توجہ اس طرف چلی گئی ہے یہ میرے گھر میں بھی ہے آپ سب کے گھر میں بھی ہے اور ایک دفصہ نفسی کا عالم ہے اور ہر بندہ اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے اس لیے جو ہے میرے خیال میں انفارشنٹلی یہ چیز جو ہے نا اور دوسرے دنیا داری جو ہے نا یہ بھی کافی پڑ گئی اور جو ہے نا دوڑ جو ہے پیسے کی پیچھے یہ بھی پڑ گئی ہے ہر بندہ ایسی چکر میں باقی دائم ہے اور چیزیں ہمارے جو ہے جو ہماری ایک سوشل ویلیوز تھی وہ تک بہن ختم ہی ہوتی جا رہی یہ چیزیں جو ہم کچھ عرص پہلے مغرب میں دیکھتے تھے ہمارے معاشرے میں بھی آگئی ہیں اس کے علاوہ جو ہماری ذمہ داری والے ادارے ہیں میرا ادارہ شامل ہم سب ذمہ دار ہیں ہمارا کام انفورسمنٹ ہے ایکشلی کہ جی انفورسمنٹ کرنا لوگوں کو ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو پکڑنا خاص طور پر جو بڑے بڑے ڈرگ بیرنز ہیں ان کو پکڑنا اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر ہماری ایک ایٹی نورپرٹیکس پالیسی ہے جو ہماری منسٹی کی طرف سے آئی ہے 2019 کے اندر اور اس سے پہلے بھی تھی لیکن یہ روائز ہو گیا ہے یہ بہت کمپریینسی پالیسی ہے جس کے اندر ہر ادارے کا ایک خاص کام ہے جس کو وہ کرنا ہے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے سوشل ویل فیر ہے یہ ہوم ان ٹرائبل ہے جیسے یہاں بلوستان کے ساتھ سے میں بات کروں سوشل ویل فیر کا یہاں پر بہت بڑا رول ہے جو میں نے اس کے اندر دیکھا اور یہاں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے سارے ادارے یہاں پہ بلوستان میں بھی کام کرے ایکن انفرشنٹلی کوئی ان کو کوڈینیٹ کرنے والا نہیں ہے مجھے بڑے خوشی ہے کہ یہ سیول سوسائیٹی نیٹورک جو ہے جو پنجاب میں اور کیپی میں وہ افیکٹیو ہے آہستہ آہستہ یہاں پہ بھی آ رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کو بھی انگیش کر رہے ہیں اور یہاں پہ آنا اس موسم کے اندر آنا یہ سب داد کے مستحق ہیں کیونکہ یہ سارے میرا اس چیز میں ایمان ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں اس کے لئے کام نہیں کرتا میں اس کے لئے کام نہیں کرتا تو میں اس کے اندر کنٹریبوٹ کرنے والا ہوں اور یہ ایسی بلا ہے جو میرے محلے کے اندر میرے گھر کے اندر کسی بھی بقت آ سکتی میں ایک اور ایگزمپل بھی پہلے بھی ایک جگہ پہ دی تھی ہمارے اپنے ملٹری کے آفیسر تھے ان کے برادر انلاد ہے ہی وز انجینئر اس نے کاربار شروع کیا اس نے بھی شام کو بیٹھنا شروع کر دیا وہاں کو دوستی ہوئی ٹونٹیز کے اندر تھا شادی ہو چکی تھی لیکن اس کا کچھ ایسے دوست میں نے جنہوں نے آہستہ سے ڈرگ کی لانت کے اندر اس کو ڈال دیا کاربار بھی ختم ہوا فیملی بھی ختم ہوئی وہ بچارے نے منت کر کے یہاں پہ ٹریٹمنٹ کروائی تین مہینے یہاں پہ رکھا لیکن جیسے ہی وہ لاہور واپس گیا اپنے علاقے کے اندر تو گھر جانے کی وجہ ڈرگ ایڈٹس کے پاس گیا اور اس نے تین دن ان کے پاس رہا انفرشنیٹ ہے کہ اس کے اندر واپسی نہیں ہے اس لیے یہ ڈرگ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر اویرنس جو ہے وہ بہت ہو گئی ہے میں جب مارش ٹوٹوں نے دین کے اندر آیا تو میں نے اس کے اندر کافی کوشش کی ہم نے الحمدللہ تینوں سال جو میری کمانڈ کے یہاں پہ تھے ہم نے سکولوں یونیورسٹیز کے اندر بھی گئے کافی اداروں کے اندر بھی گئے اپنے تین جتنی کوشش کر سکتی کر رہے ہیں دو میں کہتا ہوں یہ کافی نہیں ہے لیکن اس کے اندر ہر بندے نے اپنا رول پلے کرنا ہے چاہے وہ پیرنٹس ہیں چاہے وہ اس کے باہر والے ٹیچرز ہیں اس کے کولیگز ہیں ہر بندے نے یہ کام کرنا ہے ہمارا ادارہ بھی ادارہ ہے چھوٹا سا ادارہ ہے جو اس کے اندر اپنی کنٹریبوشن کر رہا ہے ہماری منسٹری بھی اسی تھی یہ بھی ایک چھوٹی سی منسٹری ہے لیکن ہمارا کام ہے کوڈنیٹنگ رول کرنا اور ویسل بلور کا کام کرنا ویسل بلور کے یہ ایک بیماری آ رہی ہے مثال کے طور پر ہمارے یہاں بلوشتان کے در خاص ہی ہے شاہد باقی زبم کے اندر نہیں ہے یہاں پاپی اور کینیبس کی بھی گروہ کی جاتی ہے ہم اس کی کمپین بھی چلاتے ہیں کہ اس کو ریڈیکیٹ کیا جائے ہم ابھی میں نے ریسنٹی یہ ڈی این سی سی جو جسٹرک نارکاٹکس کنٹرول کمیٹی ہے ایک بہت زبادہ سف ایکٹیو ادارہ ہے اگر اس کو یہ ایکٹیو ہو جائے میں نے اس کے لیے تمام ڈی سیز کو پرسنل لیٹر ان کو لکھا ڈیمی آفیشل لیٹر لکھا ان کو پرسنلی ان سے بات کی کہ کائنڈلی اس کو ایکٹیو کریں جہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں اس طرح پولیس ہے لیویز ہے سوشل ویل فیر ہے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے ایون ریلیجیس ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے ہمارے ایمان دین سب اگر اس سینگل سے بھی لوگوں کو بتایا جائے کیونکہ قرآن پاک سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ قرآن پاک میں اس وقت انہیں منع کر دیا گا کہ یہ جوے نشے کی چیزیں ان سے دور رو تو یہ ساری چیزیں اگر اس کو لے کے ہر بندہ اگر مل کے اس کے اندر کام کرے گا تب جا کے بعد بنے گی ایک بندہ اگر چاہے وہ میڈیا کا ہے چاہے جو مرضی جس مرضی دار ہے ہر بندے کا اپنا رول ہے اگر ہم سمجھیں گے اس کے اوپر ایکٹیویلی کام کریں گے تب جا کے بعد بنے گی کیونکہ اس کے اندر مارجن بہت زیادہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں ابھی یہاں پہ انفرشنی انیمپرامن بہت ہے بلوچستان کے ساتھ میں بات کرتا ہوں وہ بندہ ہر دوسرا تیسرا چوتھا بندہ اس کے اندر انوال ہے کوئی کسی کو ٹھہرا رہا ہے کوئی اس کے لیے ریکی کر رہا ہے کوئی اس کے لیے گاڑی چلا رہا ہے کیونکہ ہم لوگ روز ان سے ساں انٹریکٹ کرتے ہیں ہم اس کا اندازہ ہے تو اس لیے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر کے بچ جاؤں گا میرے گھر میں نہیں پہنچے گا دان فرشنٹی ہو میں خلق بہت بڑے بلیکے کے اندر ہے کہ جو اس لیے میری یہ گزارش ہوگی آپ لوگ اس روح میڈیا کے طرح کہ آپ لوگ سب لوگوں کے اندازہ کوئی ایک ڈے ہونا چاہیے مختص فارشات جو ہیں جو آپ لوگ کے اندر آپ سیمینار کے اندازہ جو آپ نے کی ہے کانڈی وہ آپ ہمیں بھی دیں لوجستان گورنمنٹ کو بھی دیں اور اسی طریقے سے جو ہے ہماری منشری کو بھی دیں تو ہم حد تل وساہ جو ہمارے بس میں ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے میرا اس چیز کا وعدہ ہے اور میں اور اسی طریقے سے ہمارا ہم نے 14151 اپنا نمبر رکھا ہوا ہے جس کے اندر ہمیں چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کال کریں میں بتائیں کہ ان کے بارے میں کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے یہ ابھی جو نالج اس کی بات کی اس کو بر کافی اپریشن بھی ہوتے ہیں اور ہم نے بھی ریسنڈی دو ہفتے پہلے ایک سو دو بندے وہاں سے اٹھائے ہم نے ان کو مختلف ڈپارمنٹس کے حوالے بھی کیا اور میں خواب بلوچ صاحب کے بھی یہ والے کچھ ہوئے لوگ کہ یہ جو ہے لوگ سے دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ کام جو ہے نا یہ ہم نے مل کے کرنا ہے بس گزارے اس کے اندر یہی ہے ہم ہر لحاظ سے حاضر ہیں ہم نے الحمدللہ پچھلے تین سالوں کے اندر تقریباً 48 ٹنز کے قریب پہلے سال 218 میں پکڑی جو میرا ٹائم ہے میں اس کے بعد کر سکتا ہوں 95 ٹن لاثٹیر پکڑی اس سال ہم کو 75 ٹنز منشیات پکڑ چکے ہیں اب یہ ریسنٹی ہماری ڈرگ ورننگ ہوئی سیرمنی وہ 26 جون کے والے سے ہوتی ہے جو انٹرنیشنل ڈرگ دے ہیں اس دبعہ ہم نے 178 ٹنز منشیات کو جلایا ہے یہاں کے اتنی بڑی تعداد پورے پاکستان میں کوئی ایسا ریجنل ڈائریکٹریٹ نہیں ہے جو یہ کلیم کر سکے کہ ہم نے اتنی بڑی منشیات پکڑی خامیاں کمیاں بہت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم بہت بڑا چیو نہیں کر سکے جو میری خواہش ہے لیکن ہم اپنے بس میں جتنا کچھ ہو سکتا ہے میرے ابھی ریسنٹی تین بدے شہید ہوئے ان نارکو کے لوگوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دو ماشکیل کے اندر ایک چمن کے اندر ہمارے آرڈی کے گیارہ شہید ہیں ہمارے جتنی آرڈی کی قربانی ہیں کوئی اور آرڈی نے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی گئی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ بہت کام کرنا باقی ہے اس میں ایک کارڈینیٹڈ ایفرڈ پروینشل لیول کے اوپر اور نیشنل لیول کے اوپر بہت ضروری ہے اس کے اندر جو ہے بہت بڑا رول میں سمجھتا ہوں ہر ڈپارٹمنٹ کا ہے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں سوشل ویفر ڈپارٹمنٹ کا رول بہت زیادہ ہے ہر ایک کے اندر شور مچانا بتانا اگر میں ایک گنہ شروع کروں تو پکہ نہیں کتے کتے کام ہے جو ہم سب نے کرنے ہیں اس لئے ہم نے یہ جو پالیسی تھی میں اون گورنر سے لے کر سی ایم چیف سیکٹری سیکٹری اس کو ہر ایک کو بریفنگ دے چکے ہیں یہ ہم اپنی جو پالیسی آئے یہ دے چکے ہیں منیسٹر صاحب آئے تھے وہ لوگ ملے تھے برحال اپنے لیول پر کوشش کر رہے ہیں پھر بھی میں کہتا ہوں یہ کم ہے اور کرنے کی ضرورت ہے اور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کو ہم نے روپنا ہے اسی ویسے الحمدللہ یہاں پہ ابھی لوگوں نے سمجھا کہ اس منشیات پر ایک بہت بہت کام جو گا کہ ہم جتنی اپنے انٹرنیشنل بارڈر ہے اس پر ہم ابھی فینسنگ ہو رہی ہیں وہ اغانستان کے ساتھ ساتھ تو کافی ہو چکی ہے بلوشسان کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو گئی ہے فریران کے ساتھ وہ بھی ہونا شروع ہو گئی ہے تو امید ہے کہ جب یہ پوری کبری افیکٹیو ہو جائے گی وہاں پہ افسی پوسٹ ہو جائے گی پوسٹیں آ جائیں گے تو اس پہ بھی کمی ہو گی لیکن یہ کمی جو ہے ابھی ہمارے اندرونے خانہ لوگ جو ہے وہ بنانا شروع ہو گئے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈی این سی سی کا کانسپٹ ہے وہ بہت زبردست کانسپٹ ہے اس کو جتنا زور اور شور سے امپلیمنٹ کیا جائے ڈسٹرک لیول کے پر چھوٹے لیول کے پر انشاءاللہ یہ اتنا ہی بہتر ہوگا بہرحال آپ لوگوں کی یہ افرٹ عبدال صاحب بہت زبردست ہے آپ لوگوں نے یہ سب لوگوں کو کٹھا کیا ہم ریلی گریٹفول کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا اور یہ سیول سوسائٹی جو ہے ماشاءاللہ ففت کے لیے در آئے ہیں آپ ہر بار ہمارے پاس آئیں وی آر ہیر اور جب تک ہم ہیں انشاءاللہ پوری آپ کو سپورٹ کریں گے جو ہمارے لائک ہوگا ضرور اس سے بڑھ کے انشاءاللہ آئے گا آج یہ ٹیکل بتا رہا ہے کہ منیسٹری آف نارکوٹس آن بورڈ ہوئی چھ سال کی ایفٹس کے بعد اب افسوس یہ ہوتا ہے بیروکریسی کے سیٹ اپ پہ شہر یار افریتی کو ملو تو بفصل بریفنگ دو جب دے دی تو پدرہ جنباد وزیر صاحب کی کرسی بدل گئی تیسے ایکوں ملو تو ڈیڑھ مہینے بعد تو وہ افسر بھی بدل گیا جب تک ہمارے پاکستان کی جو سیٹ گولز ہیں اس کو اگر سسٹینیبر طریقے سے ٹارگٹس پر نہیں لائے جائے گا ہم ایک دوسرے کی اداروں پر اگلی اٹھانے کے لیے شرمندہ ہمیشہ رہ گئے سیاستدانوں کے علیویے کو بھی دیکھیں وہ بھی ایک سوسائیٹی ہمارا بلک میرا وطن کن مسائل کی گھڑی میں فسا ہوا ہے ہم نے اڈریس کرنا ہے ان لوگوں کو ان طبقوں کو جو ہمارے ساتھ ہمارے کاروہ میں شامل ہو سکے تو ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں میرے کاروہ میں شامل ہو کوئی کم نظر نہیں جو وٹن سکے وطن پر وہ ہمارا ہم سفر نہیں یہ وہ پیغام تھا آج کشبور کے ایشوز پر ہمارے دوستوں کے اندر بیداری کا کرنٹ اور لہر پھینکی کہ آج عالمی دن ہے بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے پوری دنیا چائل رائٹس کے حوالے سے بات کر رہی ہے کشبور کیا زیادتی کہ اس دن کو ہم بلوچستان کی سرزمین پر جو ایک غیرد مند زمین ہے یہاں کے جو لوگ ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر کوئی بلوچ ہے تو پاکستان کی سوچ ہے اگر کوئی پنجابی ہے تو پاکستان کی کامیابی ہے اگر کوئی پختبون ہے تو پاکستان کا خون ہے یہ وہ ہم نے یکجیتی کی زنجیر سیورل سوسائٹی کی شکل میں منظم کی اور آپ کے سامنے لائے سفارشاد کا ایک مفسر ڈاکومنٹ بلوچ صاحب اداروں کی سطح پر موجود ہے روڈ میپنگ کی پولیسی پر موجود ہے اسی سیورل سوسائٹی کی ڈیماننگ پریشنز پر پرائیم سٹر پاکستان نے زندگی نام سے ایک ایپس ڈیویلٹ کی اس ایپس کی تقریب میں میرا چیئرمین اور میں بازہ سے خود ہم ادھر بوجود تھے فنکشنل سسٹم کی آئیڈیاز کی سفارشاد کی ریکمینڈیشن جینا ہمارا کام ہے ہمارا ایک لیمٹیڈ رول ہے ایڈوکیسی کا رول ہے ہم نہ تو کوئی این ایف کے کوئی پن پوائنٹ کے پن پوائنٹ پر ڈیکلیئر کرنے والے لوگ ہیں کہ وہ منشیات فروش ہے یہ اداروں کا کام ہے ان کی روک تھام کو کرنا اور وہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں وہ پابند ادارے نہیں ہیں کہ جو پبلک کو ڈاکومنٹ کرے لیکن ہمیں ماننا چاہیے منشیات ایک لانت ہے نشاہ ایک لانت ہے اس بودی لانت سے بچانے کے لیے کیا اقدام آتا ہو سکتے ہیں کیا سفارشات ہو سکتی ہیں جب تک لوگ اپنے ہونے کا ہر شہری اپنے ہونے کا فرض اپنے حصے کی شما کو فیروزہ نہیں کرے گا ہم نہیں سبجھ سکتے کہ ہم اس جہاد سے کامیہا ہو سکتے ہیں اگر یہ کیا کہ شاہر بیٹھی ہے اگر یہ لوگوں کے درمیان ایک نیٹ ورکنگ ہم نے کیوں کہا کہا ہے ہمارے پلیٹ فارم کا نام کیا ہے سیول سیسیٹی نیٹ ورک پاکستان یہ وہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اندر چھے سو ارگنیزیشن اور یونیورسٹیز کے وہ ایمو یوز بجود ہیں ہم نے یونیورسٹیز تعلیمی داروں میں جا جا کے اوینیسٹ ایڈوکیسی کا پیغام بچایا تو لوگ نئی جسر کو پتہ چلے یہ وہ ایک چھوٹا سا رول ہے ادھر اگر کوئی ایک بڑا سیاسٹانگ کھڑا ہوتا تو یہاں بیٹھ ٹی وی چیلنگ کھڑے ہوتے ہم لوگ خود کمیٹڈ نہیں ہیں آج اتنے بڑے ہارٹ ایشیوز کو بتائیں میڈیا کے دوست میٹھے ہیں کوئی ایک سیاسدار کوئی ظلفی بخاری میں کوئی بیٹھر بڑے نام لے لوں ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا میں مشکور ہوں یہ ایک پیغام افاقی کا یا پیغام رسانی کا ذریعہ ہے آئیے مل کر اہت کریں کہ ہم نے پاکستان کے اندر منشیات کیسے خاتم کر رہا ہے ہمارا سلوگن یہی ہے کہ منشیات کے خاتم کے حوالے سے لوگ ہمارے دست و باز ابر ہیں اور انشاءاللہ تعلیٰ گلگت سے گوادر تک چھوٹے چھوٹے یونٹ کے وہ آپ ہی بددار تحت کام کرنے والے سماجی گروہ جب ان کی کیپیسٹی برلگ ہے یا نہیں ہے ہمارے نیٹورک کا رول کیا ہے کہ اگر ایک اورگنزیشن فضل نور رہی کے پاس افراد ہیں تو کیپیسٹی نہیں ہے اگر ایک کے پاس ٹیلنٹ ہے تو وہ ایکسچینج کریں اگر ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہمارا ریوالنگ سرکل چلتا رہے تو یہ ٹارگٹس پر پہنچے گا منسٹری کے لوگ تھے کل سنٹرل ایز ایکٹر کمیٹی کے بھی سفارشہ تھے ہمارا کام میں نے پہلے کہا ہے کہ اس پلیٹفارم سے ریکمینڈیشن پھیج دینا پارلیمنٹ کا کام گتاروں کا کام سرکار کا کام ان لوگوں کی قومی زمداری ہے کہ وہ اس عمل گزرے اور یہی ایک ابلاغی عمل ہے جو پیغام ہم لے کر اس ٹیج پر کھانے ہیں اور بلوشستان کی سرزمین پر اس اخوت اور محبت اور قومی جگزیتی کی فضاء میں آئیے اپنے بھائیوں کے پاس جا کے ان کو اپنے ساتھ گلے بھی لگائیں ان کو شامل حال بھی لکھیں اور آگے بڑھ کر بطر عزیز کی سرزمین کو سرکھرو کریں نوجوانوں کو منشیات سے پاک کریں یہی ہمارے عظم ہے اس پلیٹفارم کا میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جناب فضل نور زید صاحب کا جو ایک چھوٹے سے ادارے کی بنیاد پر ایک ادارے کی بنیاد پر نے اپنی جرت اور خندہ پشانے کے ساتھ پچاس لوگوں کو اپنے پاس بنا کے ٹھہرایا بھی ہے اس کے پاس خدمت بھی کر رہے ہیں اس کے ورکر ایک ایک مہمان کے پیچھے ایسے گلاس کا پانی کا جگ پکڑ کے کھڑے ہیں اس سے بڑی اور ہم کیا مہمان نوازی کی روایات کی عقیدت کو تسلیم کریں یہی وہ ایک عمل ہے جو آگے بڑھتا رہے گا اور پاکستان کے لیے ایک پہشان بنے گا میں بہت شکریہ مین جناب آج کی سفارشاد کے سپیکر کی وہ حکومت پاکستان بزارت نارکوٹس اور این ایف کی منیجمنٹ کو فیٹل نیول پہ بلوچستان کی سطح پہ پنچایا جائے گا اور آج بھی بہت سری دن میں جب ہم نے این ایف کا وزیٹ کیا وہاں بریفنگ میں شکر کا موقع بلا تو بہت اچھے انداز ایک کام کی کوششوں کو بتایا گیا حالات کی سنگینی کو اور ان معاملات کی حقیقتوں کو اگر دل کے ساتھ قبول کر کے کریں میں شکر گزار ہوں فورس مانڈر صاحب کا کہ آپ تشریف لائیں میں شکر گزار ہوں ہنٹی نارکوٹس فورس کے باقی سب لوگوں کا کہ وہ یہاں تشریف لائیں میں شکر گزار ہوں منیشی آف نارکوٹس کے اعلی افتران علی صاحب کا اور مصور صاحب کا میں تو سیبر سیٹی کے بارے میں یہ کہوں گا میں پرانی بات میں گورنمنٹ کا لیلہور میں پڑھتا تھا اور اس وقت بھی ایک سروے ہوا تھا کہ ہاؤسٹلوں میں اور طلبہ و طالبات بہت اڈکٹ ہیں ہم آفسٹل میں رہتے تھے نیو آفسٹل گورنمنٹ کا لیلہور میں تو ہم نے کہا ہم آفسٹل میں رہنے کے باوجود ہمیں تو نظر لوگ نہیں آتے تو بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں میں نوجوانوں کی وقالت کرتے ہو یہ کہوں گا کہ نوجوانوں کو بدنام بھی کیا جاتا ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں کچھ بہت ساری چیزوں کو ملا کر ان کو شامل کر لیا جاتا ہے تو جنابے والا دو ہزار تیرہ میں جب ایٹین امنٹ میں ہوئی اس وقت پنجاب میں یہ محکمہ اکسائد کے پاس آیا اور پنجاب میں اس میمبر کی حصیحے سے مجھے بھی لیا گیا چیف سیکرٹی صاحب اس کے ہیٹ تھے اور بارہ سبائی سیکرٹی ہیں آر ڈی بھی ہیں اور سوشل بلسل ڈپارٹمنٹ کے جو سیکرٹی ہیں وہ ان کو ہوسٹ بھی کرتے ہیں بلکہ وہ جو سیکرٹی تھے ہمارے دوست گوندر صاحب آپ شاید بلوش صاحب جانتے ہوں گے وہ میرے یونیورسٹی فیلو بھی ہیں جب ہم نے یہ چیزیں دیکھی لودی صاحب ڈاکٹر ریاض صاحب ڈاکٹر مگینہ صاحب اور باقی لوگوں نے تو پھر ہم نے فیصلہ کیا لائف ایک دفعہ ملنی ہے اور کیوں نہ ہم اس معاشرے کے لیے کچھ کام کر جائیں تو ہم نے جنابے والا دو ہزار تیرہ کو میبر بنانا ہے اور پھر میڈیا میں بہت ساری چیزیں آتی نہیں میں خوض میڈیا کے بندہ ہوں بلکہ شکر گزار ہوں آج کے اس پریس کلاب کے پریزیرنٹ ہمارے دوست ہیں وہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں میں ہم نے شکور ہوں تو اس وقت پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ پنجاب میں جو ہم میپنگ کرتے ہیں تو ایک نیٹورک ہم جب سٹارڈ لیا یہ جتنے دوست ہیں یہ سرکاری ملازم بھی ہیں اپنے اپنے بزنس میں ہم نے میپنگ کی وہاں سے یہ رنڈ لے کیا ہے یہ رپورٹ لوی صاحب آپ کو بھی دوں گا میں نے ملیڈی صاحب کو دے دی ہے اور ڈپی سیٹ کے صاحب کو بھی دے دی ہے جو پانچ سال ہم نے کام کیا تھا اور اس کے بعد اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے فضل صاحب نے ہم سے رابطہ کیا اور وہ پہلے بھی لاہور میں آتے تھے سپورٹس کے حوالے سے ان کے بہت سارے پروگرام ہم دیکھتے تھے پھر باقی صبحوں میں کے پیتے لوگوں نے گلگت گئے شام آباد بہت ساری چیزیں سارے ایسی بھی تھی کہ ہم یونیورسلی کالجیوں میں پڑھ کے آئے تھے وہ بھی رابطے تھے تو یہ نیٹ ورک سارے پاکستان میں پھیل گیا سب سے پہلے سارا ہم نے اس کی کانسلز لاہور میں کی جس میں ٹوٹلی اکسائی دوارٹمنٹ ویلفہ دوارٹمنٹ اور ہون دوارٹمنٹ ہمارے سال کھڑا دوسری کانسلز ہم نے شام آباد میں کی وہ کپیٹل شہر تھا پھر ہم آگے بڑھتے ہوئے جیسے ابھی ہمارے دوست نے کہا ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ نوجوان اس میں بہت سارے میل فی میل جو اڈکٹ ہو چکے تھے ہم نے سیول سیڈی نٹور پاکستان نے ہنڈرڈ انگیوز کے ساتھ ایمو یو سین کیا ساتھ اور اس کے بعد ہم یونیورسلیوں میں چل پڑے سب سے پہلے جب ہم خود بیڈیا میں لکھتے ہیں کالب لکھتے ہیں اور ہم لائپنگ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اب میں کال بھی جب پریس کانسلز کر رہا تھا تو میں رضی صاحب سے عفیر اللہ صاحب سے ملنے گیا تجھے اسلام آباد گئے تھے ان کی مہد بانی وہ تشیب لائے ہیں تو ہم لائپنگ کرتے ہیں آپ لوگوں نے بلوٹسلان کے دوستوں نے دیکھا ہوگا دو دن پہلے ایکسپریس اخبار میں یہ دوست بیٹھے ہیں جو ایکسپریس اخبار کے گروپ اڈیٹر ہیں میں نے ان کے ساتھ بات کی اور کالب میں انہوں نے لکھا یہ بات انہوں نے مجھے کہا کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا نائن سیبل سیٹی کام کر رہی ہے میں نے پھر ان سے بتایا تھا یہ جے کام ہم نے کی ہے جب لاہور میں کوئی ٹیٹمنٹ سینٹر نہیں تصد سو بیٹھ کا جو ایک ہافیٹر تھا اس کو تمام ادارے کہہ رہے تھے کہ یہ ہم بنائیں ہم نے تین سال میں نے کرتے رہے بلیو کریں کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں آج لاہور میں ہنڈرڈ بیٹھ کا ہسپیٹر بن چکا ہے جس میں پیشنٹ ہیں اثر اور اس کے بعد سوشل سیٹمنٹ دیپارٹمنٹ کا جو ارشاد بہی صاحب ہے آپ سے جانتے ہوں گے آج کل وہ وہیں دیپارٹمنٹ میں ملتان کا فنکشنل کروایا ہم نے سیول سویٹرڈ کے پاس جائے سبتہین نے پاس کی ہمارے پاس کوئی فورس تو نہیں ہے ہم تو لوبنگ کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ لوبنگ کر سکتے ہیں سر یہ کام ہونے والا ہے اس کے بعد پنجاب میں سر یہ ہم نے کام کیا سیول سویٹرڈ نے میں تو میبر تھا پی انتیسی کا میں تو اپنی میٹنگ جائے کرتا ہر تین مہینے پاس میٹنگ ہوتی ہے ہم نے پنجاب میں سر ہر ڈسٹرک میں گئے تھرٹی ایٹ ڈسٹرک ہیں ہم نے ڈی اینٹی سی بنائے ڈسٹرک نارکوٹس کنٹول کمیٹیاں بنائی اور امیر صاحب نے مجھے کہا کہ ہم بلوچستان میں یہ میپنگ کرنا چاہتے ہیں میں نے ان کو تمام رکار دیا اب دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے مسئلے ہیں پنجاب کو دیکھ رہا ہے اکسائیڈ بار میں اور بلوچستان کو دیکھ رہا ہے ہوم ڈبارٹمنٹ یہ بہت ساری چیزیں ہیں سندھ کو دیکھ رہا ہے ایڈیوکشن ڈبارٹمنٹ برحال ہم نے سر چھ سات سال میں صرف فنکشن کی ہاتھ تک کانفرنسوں کی ہاتھ تک نہیں گئے ہم نے بہت سارے اداروں کے ساتھ لنک اپ کیا اب ہم چاہتے ہیں کہ لائی میں کچھ نہ کچھ دوستوں کے ساتھ کر چلے اور اس وقت یہ ہے کہ ہمارے سار جیسے ہنڈر یونیورسٹی کا سار بچایا میں نے ٹونٹی سکھ یونیورسٹی ایسی ہیں یہاں سکارلو جیس ہمارے سار کام کر رہے ہیں ینگ سکارلو جیس اور پیچھے لارس مینٹل ہیٹھ کا ڈے تھا اور ہم نے سارے پاکستان میں مینٹل ہیٹ ڈے منائے بہرحال بات لمبی ہو جائے گی سات سال کا سفر ہے بڑی منٹ کی ابھی لسپیلہ سے مارے دوست آئیں قادم بلوج اور صوبہ صرف آپ سے ملے تھے لوگ وہاں سے مکران سے آئے تھے اور وہاں سے آئے تھے اور یہ ساری صرف بات یہ ہے کہ ہم بلوجستان میں کام کرنا چاہتے ہیں سوچل ویب دپارٹمنٹ سے بھی صرف آپ سے ملیں گے آپ صرف ملائیں آپ سے ملسٹری ہمارے ساتھ محلو دی کی ہے ہم کہتے ہیں بلوجستان میں بھی کسی طریقے سے کام ہوئے برحال میں سار آپ کا بہت مشکور ہوں میڈیا کا بھی کل بھی بات میں نے کی تھی جو ہمارا میسج ہے سوچل میڈیا کے ثروب میسج ہے پرنٹ میڈیا کے ثروب میسج ہے لیکٹن میڈیا کے ثروب میسج ہے تو یہ سار بات ہے کہ ہم اس کام کو آپ کے بساطر سے آگے لے کے چلنا جا رہے ہیں ہمارا ملسٹری سے ایک مطالبہ سار یہ بھی ہے کہ پنجاب میں تو ٹھیک ہے ہم لوگوں نے بڑی میند کر کے کام کیا بلوجستان کے لیے یو این اور ڈی سے کے پاس بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں آپ ان لوگوں کی ٹریننگ کرائیں ان کے لوگوں کے پاس لے کے جائیں ہم نہیں چاہتے آپ سے کوئی فنڈنگ لینا ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بہت سارے پروگرام ہیں جیسے بلوجستان نے کہا ہے وہ بھی چار ہسپیٹل کر رہے ہیں نظر اب بلیم کریں جب ہم نے پچھلے سال کانفرنس لاسن بات کرتا ہوں پشاور میں کر رہے تھے تو وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ تیئیس مارچ کو ہم یہاں کریں گے بلوجستان میں آپ کے سامنے کروڑنا کا ایشو ہو گیا لوگوں کا یہی پریشر تھا کہ ہم بلوجستان جانا چاہتے ہیں سردی کا ایشو پھر بہت سارے ایشو برل یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس یہ سارے صوبوں کے لوگ ہیں تقریباً سارا ہنڈرڈ لوگ بارد کے شہروں سے آئے ہیں اور آج ہم نے کچھ جلسہ نہیں کرنا تھا ہم نے وہی لوگ جو ہیں کرونا کا بیشو ہے بہت سارے ایشو ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے آپ کا رابطہ بھی ہو آج آپ نے ہمیں بلائے بھی تھا ان سے رابطہ بھی ہو اور آپ نے آرڈر بھی کر دیا اور وہ لوگ ملیں گے انشاءاللہ آگے کام کو بٹے گا تاہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے آج جس چیز کے خلاف ہم یہ جنگ کرنے نکلے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ نشے کی لانت کتنی عام ہو چکی ہے اسلام آباد سے میں ہوں اور اسلام آباد کے جو سٹوڈنٹس ہیں 50% سٹوڈنٹ جو ہیں وہ نشے کشکار ہیں اور وہ لوگ وہ ہیں بچیاں کیا بچے کیا تمام یونیورسٹیز وہاں ہم نے بیپنگ کی ہے اور اس میں 50% بچیاں بچے بقاعدہ نشا کرتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور سرعام سڑک پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم لوگوں نے یہ کوشش کیا ہے کہ ہم اویرنس جو ہے اس کا پروگرام پلان کیا ہے جس میں سے اب یہاں بلوچس آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ بھی میپنگ ہو گلگت جی بی میں بھی میپنگ ہو اور تیسے نمبر پہ کشمیر رہ گیا ہے باقی ہم لوگوں نے میپنگ کیا اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں میں ایز ایک ٹیکنیکل ایڈوائزر نیشنل لیول پہ تمام صبحوں کو دیکھ رہی ہوں اور کل ہمارا میرا اتفاق ہوا کہ ہم ایک ہوتیل میں بیٹھے ہوئے تھے یہ دھابا ٹائپ ہوتیل تھا جہاں ہم بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اب ایسی ساب بھی ہمارے ساتھ ہی تھے ہمارے چیئرمن وہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے سٹوڈنٹس ہم جس ٹیبل پہ بیٹھے تھے ہم نے کھانا شروع کیا تو انہوں نے سموکنگ شروع کر دی سموکنگ شروع کی تو میں نے انہیں منع کیا اب ایسی سب سے کھا تاکہ ان بچوں کو منع کریں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں آپ سموکنگ کر رہے ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا یار ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں آپ لوگ سموکنگ کر لو اس وقت انہوں نے سیگلٹ بند کر دیا دوبارہ ہم جب کھانا شروع کیا دوبارہ وہ دوسری سیٹ پہ جا کے شروع ہو گئے میں نے اس کو ویٹھر جو ہمیں ڈیل کر رہا تھا سرب کر رہا تھا اسے بولا کہ وہ پھر شروع ہو گئے ہیں وہ کہنے لگے میڈم یہ سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ کو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے ہم نے یہاں کو کام خراب کرنا ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کاؤز کو جس کاؤز کے لیے ہم یہاں پہ چلے ہیں ہماری ایک فورس ہے جس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں جس میں ما شاء اللہ دیکھیں کتنی ٹیم ہے ابھی جو نورزہی بات کر رہے تھے کہ یہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں آپ سے میں بلوچ صاحب آپ سے مخاتب ہوں آپ نے کہا کہ بلکل تھوڑے لوگ ہیں تھوڑے لوگ بلکل نہیں ہیں آپ جب یہ بات کر رہے تھے آپ اس وقت باہر ہوتے ہیں انہوں نے کافی ساری انجیوز کا نام لیا ہے یہاں وفاقی حکومت بیٹھی ہوئی ہے سیول سوسائٹی نیٹورک جو ہے یہ سینکڑوں انجیوز کا ایک نیٹورک ہے جن کے چند لوگ کیونکہ آپ کو پتا ہے کوورٹ بھی یہ چل رہے کرو اس کی وجہ سے بھی کام لوگتے ہیں ورنہ ہم تو ہزاروں کی دداد میں آگے کرتے ہوتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں نہ تھکڑے نہ چکڑے نہ اکڑے میں بنجاگ سکتا ہوں ہمارا یہ موٹو ہے اور انشاءاللہ ہم نے وہ کیا کہتے ہیں اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے انشاءاللہ ہم نے کمر باند لیا ہے یہ آپ ہم کو چھوٹے چھوٹے لوگ نہ سمجھیں ہم امیر کبیر نہ سہی الیٹ کلاس نہ سہی ہم لوگ میڈیوکر ہیں لیکن سینے میں درد رکھتے ہیں ہماری قوم تباہ ہو رہی ہے قومیں ہمیشہ یود سے آگے بڑھتی ہیں ہماری یود کا ستیاں نہ سو گیا یہاں جتنے بچے میں نہیں سمجھتی جتنے لوگ یہاں بچے بیٹھے ہیں وہ سموکر نہ ہوں برائی سب سے بڑی نشے کی سب سے سٹارٹ جو آیا وہ سموکنگ ہے اگر سموکنگ اگر سگرٹ پینا ختم کر دیا جائے تو میں سمجھتی ہوں صرف یہ میری ایک خواہش ہے خود پیاس کا سہرہ ہوں مگر دل کی یہ زد ہے خود پیاس کا سہرہ ہوں مگر دل کی یہ زد ہے ہر دشت پہ سامن کی طرح ٹوٹ کے برسوں بیٹھے ہیں ٹوٹ